اللہ اکبر اللہ اکبر زیوہ کار ناظرین اور سامین اس وقت دنیا میں نمتوں کی بے انتہا کسرت ہے نمتیں ہمیشہ سے رہی ہیں لیکن اس زمانے میں نمتوں کی کسرت کیا بات ہے کوئی انتازہ نہیں اس چیز کا ایک ایک چیز کھانے کی اتنی فارم میں آ چکی ہے اتنی شکلیں ہیں اتنی صورتیں ہیں کھانے پینے کی لیواز کی رہائشوں کی زن نشین کر لیں ان نمتوں کے ذریعے آپ نے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اس کے لئے اب سورہ قریش مختصر سے سورت اس کے اینڈ میں اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَا بُدُو رَبَّهَادَ الْبَیْدِ قریشیوں کو چاہیے جو نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے بعد بھی خفر اور شرق پر اڑے ہوئی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بیت اللہ اس خر کے رب کی عبارت کریں کون سرک؟ اللَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوِنْ جِن ہوں نے ان کو بھوک کی صورت میں کھانا کھرایا زن نشین کر لیں مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے زمانے میں کھانے پینے کے معاملات میں کتنی سہولیات ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے گھر کی رب یعنی اللہ تعالیٰ کی عبارت کرو جس نے تمہیں کھلایا ہے ان پر اللہ پاک نے ایک نعمت و آمن ہم من خوف اور دوسرا اللہ پاک نے امن دیا ہے اب آپ غور کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں تو کھانے کی ضرورت سے پہلے کھانا مہیا کر دیئے پینے کی حاجت سے پہلے مختلف قسم کے مشروبات پیش کر دیئے ہیں اور امن دیئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن ہی بے انتہائے حضرات ان حالات میں پھر ہم نے اللہ کا شکر کتنا را کرنے ہیں ہم نے اللہ کی عبادت کتنی کرنی ہے حضرات ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو ہر نعمت پہ سوچو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا نہ کر دی اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سلب کرنے کا ہمارا کیا بنے گا نعمتوں کے ذریعے اپنے رب کو پائیں اور ان نعمتوں کی وجہ سے اپنے رب کی عبادت بھی کریں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مشرقوں سے اس لیے عبادت کا مطالبہ کیا کہ جب تمہیں خوب لگتی ہے تو میں کھلاتا ہوں جب تمہیں پیاس لگتی ہے تو میں کھلاتا ہوں اور جہاں اللہ پاک نے اتنی سہولتی عطا کر دی ہیں جتنی ہمارے پاس ہیں تو اللہ کا کیا تقاضہ ہوگا آپ اپنی ذات کے بارے میں کھل حیث کر سکتے ہیں سلام علیکم